لومڑی لومڑی نہ بننا شیر ہو شیر بن کے زندگی گزارو شیر تمہیں اور مجھے پروردگار نے بنایا ہے مصطفیٰ کے غلاموں غور کرو تاجدار مدینہ کے صدقے اور تاجدار مدینہ کے صدقے پروردگار نے مجھے اور آپ کو شیر بنا کے بھیجا ہے آؤ سنو میں بتاتا ہوں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے ولی ہیں بڑے پائے کے بزرگ ہیں حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا حضرت جی میں نے ایک منظر دیکھا ہے ایک میں نے معاملہ دیکھا ہے فرمایا بول کیا ہے کہنے لگا حضرت جی میں نے دیکھا ایک شیر ہے شیر نے شکار کیا ایک ہرن پہ حملہ آور ہو گیا ہرن پہ جیسے ہی جھپتا ہے اس نے ہرن کا شکار کر لیا اس کے بعد میں شیر نے اس کو کھانا شروع کر دیا کھایا جتنا کھایا گیا جو بچ گیا اس نے اس کو اٹھایا ایک چٹان پہ ایک لوملی بیٹھی ہے آنکھوں سے اندھی ہے اس شیر نے بچا ہوا کھانا اٹھایا اور اٹھا کر لوملی کے آگے ڈال دیا بچا ہوا کھانا اندھی لوملی کے آگے پڑا ہے اس نے کھانا شروع کر دیا اللہ اکبر آپ نے فرمایا اچھا یہ کہنے لگا حضرت ایک بات میری سمجھ میں آئی اس منظر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا بول کیا سمجھ میں آیا اب سننا گھوٹیا کے سننی زندہ در غیور مسلمان و بات سمجھ میں آ جائے گی اس نے کہا حضرت جی میں نے دیکھا لوملی نابینا ہے اندھی ہے ایک چٹان پہ بیٹھی ہے شکار نہیں کر سکتی ہے مگر اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت کا جلوہ میں نے دیکھ لیا یہ اٹھ نہیں سکتی ہے شکار نہیں کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے اس کو رزق عطا کر رہا ہے پروردگار اس کے پاس تک اس کے حصے کا رزق پہنچا رہا ہے کہنے لگا حضرت جی جب اللہ تعالیٰ اندھینا بینا لوملی کو رزق دے سکتا ہے تو ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں کمانے کی ضرورت کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق دے سکتا ہے کہا جب اندھی لوملی کو اللہ روزی دے سکتا ہے تو ہمیں بھی تو دے سکتا ہے اتنا سنا تو حضرت حسن بسری مسکر آئے حضرت حسن بسری نے مسکر آ کر کہا مجھے حیرت ہے تیری سوچ پر فرمانے لگے تیری سوچ پہ مجھے افسوس ہے تجھے خیال آیا تو لوملی بننے کا خیال آیا شیر بننے کا خیال نہیں آیا کتنا اچھا ہوتا کہ تُو شیر بننے کا خیال کرتا لوملی بننے کی فکر نہ کرتا فرمانے لگے شیر کو ذرا دیکھ لے اللہ نے اسے طاقت دی ہے وہ شکار کرتا ہے خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اللہ نے تجھے بھی طاقت دی ہے اللہ نے تجھے بھی زور بازو عطا کیا ہے حمت عطا کی ہے اللہ نے توانا ہی عطا کی ہے لوملی بننے کی ضرورت نہیں ہے شیر بن شیر باہر نکل شیر بن اپنا رزق تلاش کر لے کر آکھما کر تو بھی کھا اور تجھ سے جو منسلک ہیں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی لا کر کھلا دے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانی غوثی آزم مسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر سبان تو ہمارے ہاں لوملییں بہت ہو گئیں سمجھ رہے ہیں اور کیوں ہو گئیں یہ لوملییں اس لیے ہو گئیں کہ سستی کاہلی آلس اس نے لوملی والا مزاج دے دیا کہ بیٹھے رہو کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا کبھی کوئی سسرا لیا آئے گا تو پانسو کا نوٹ دیکھے چلا جائے گا ہے جی یا کبھی کہیں جھپٹہ مار لیں گے چلاکی سے کبھی کسی سے ادھار لے لیں گے تو اسے لوٹا کے نہیں لیں گے ہے بھئی یا لوملی نہ بنو اللہ تعالی نے آپ کو مجھے نظام عطا کیا دستورِ حیات عطا فرمایا مصطفیٰ جانِ رحمت کی زندگی تمہارے میرے سامنے ہے عزیزوں لوملی بننے کی ضرورت نہیں ہے کتنی لوملی ہیں تو اس چکر میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ اب بیٹے کی شادی کا نمبر آ گیا اب جھپٹہ ماریں گے تگڑا والا اب ڈیمانڈ کریں گے بولٹ چاہیے بولٹ فورویلر چاہیے فورویلر کہ دیکھو جی ڈیزائر اب پرانی ہو گئی اب جو نئے والے موڈل لون چھو رہے ہیں وہ والا چاہیے ارے لوملیوں ہوش کے نا خون لو اپنے آپ کو بدلو طرز زندگانی کو بدل ڈالو تاجدار مدینہ کی زندگی سامنے ہے وہ پیاری زندگی جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے لَا عَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ وہ پیاری زندگی ہے پروردگار جس مبارک زندگی کی قسم اٹھاتا ہے یہ وہ مبارک میرے آقا کی زندگی ہے خدا کی قسم جوانو غور کرو آقا کی جوانی ایسی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم اٹھائے تمہارے میرے آقا کی زندگی ایسی اللہ قرآن میں ارشاد فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی تمہارے نبی کی زندگی نمونِ عمل ہے سبان اللہ بھئیہ کہاں جا رہے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں کون سا کلچر اپنا رہے ہیں ہم یورپ کا مارڈنیٹی ہمارے مزاج میں کس درجہ مارڈنیٹی ہمارے مزاج میں ہمارے جوانوں کی حالت بدل گئی اللہ رحم فرمائے حسان بھائی مارڈنیٹی اس درجہ ہمارے جوانوں کی پوری مکمل حالت تبدیل ہو گئی یہاں تو مجھے سب اچھے نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ کئی جگہوں پہ تو میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھتے پھر کہنا پڑتا ہے مجبوراں فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے اچھا خاصا مرد زنانا لگتا ہے اچھا خاصا مرد زنانا لگتا ہے یہ بات ہے اچھا خاصا مرد زنانا لگتا ہے ایک بار اور پڑھ دوں آگے سے حالت کچھ اور ہے پیچھے سے حالت کچھ اور ہے فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے اچھا خاصا مرد زنانا لگتا ہے ایک پل میں کیسے بدلتے ہیں نقشے آگے شبو پیچھے شبانا لگتا ہے پکا مجنو پکا دیوانا لگتا ہے بھائی ہوش کے نہ خون لو کہاں چلے زندگی مصطفیٰ کی سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر بڑے پکے مسلمان ہیں لیکن بات عمل کی آئے تو ہم سے کچھا کوئی نہیں ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسجد میں پہنچے تو خالی مسجد سڑک پہ تو پتہ لگ رہا تھا تمام مسلمانی مسلمانیں پوچھو کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے خودنمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے جب سے کم ظرفوں کی آمد میں قدے میں ہو گئی رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے بہت خطرہ ہے بابو سنبھلنے کی ضرورت ہے کیونکہ اقبال نے کہا تھا کل اندر لاہوری نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں بتا دیا گیا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اختیار اپنی اور اقبال نے تو وہ بھی بتا دیا کہ شان کیا تھی مسلمانوں تمہاری شان یہ تھی دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت تھے تریہ بھی نہ چھوڑے تم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے تم نے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ غوثِ آزم مسلکِ آلہ حضرت پیغامِ مذہبِ اسلام نعرِ تکبیر سبحان اللہ حضرت اب جلدی جلدی میری بات آگے بڑھے گی بہت جلدی ختم کروں گا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے تو ذرا بولو نا سبحان اللہ مصطفی جانِ رحمت کی زندگی ہمارے آپ کے سامنے نمونہ ہے آقا کی زندگی کہاں بھاگ رہے ہیں ہم کس کلچر کو اپنانے چلے ہیں وہ کلچر جس نے دنیا کو ننگا کر دیا وہ کلچر جس نے مرد و عورت کی شناخت کو مٹا دیا وہ کلچر جس نے عورت کو بھی رسوا کیا مرد کو بھی رسوا کیا وہ کلچر جس نے انسان کو ناپاک بنا دیا کپڑے ایسے دیئے کہ پاک بھی نہیں رہ پاتے لوگ ایسا لباس دے دیا ہم اپنا اچھا بھلا لباس چھوڑ کر اس کلچر کو اس لباس کو اپنانے لگے عجیب بات ہے عزیزوں ایک بات میری آد رکھنا اشعار کی زبان میں بتا رہا ہوں مگر دل کی تختی پہ لکھ لینا ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی تم روز کلا میں پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا جائے گا ارے بھائیہ جب قرآن نہیں پڑھو گے مصطفی جانِ رحمت کی احادیث نہیں دیکھو گے سیرتِ مصطفیٰ نہیں دیکھو گے پتا کیا خاک لگے گا ہم ہیں کون سیئی بات جائے گا سیئی بات سمجھ رہے ہیں ایک شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ پلا کسی وجہ سے شیروں کے جھنڈے سے بچھڑ گیا بکریوں میں آ گیا ساری حرکتیں بکریوں والی اس کے اندر آ گئیں اب بکریوں نے جب جب شیر کو دیکھا تو ساری ڈر کے بھاگیں کہ شیر حملہ کر دے گا یہ شیر تھا شیر کا بچہ تھا مگر یہ بھی شیر کو دیکھ کے بھاگ رہا کہ شیر آ گیا مار لے گا تو بکریوں میں رہ کر شیر بھی بکری بن گیا تو بھائی آپ شیر ہیں ان لومڑیوں بکریوں کے چکر میں خود کو بکری نہ بناو نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت شہنشاہِ ترنم الہاج عثمان نزا حارونی نعرِ تقبیر اب ذرا سی توجہ کرو اور میری بات سنو مدہِ خیر الانام شاعرِ اہلِ سنت حضرتِ الحاج عثمان حارونی صاحب تشریف لے آئے میرے بعد میں تم بہترین ناط و منقبت سنو گے انشاءاللہ محسوس ہوں گے آپ حضرت دو فرمائشیں ہیں میرے پاس میں انشاءاللہ ان کو میں درمیان میں شامل کر لوں گا اب ذرا غور کرو تاجدارِ مدینہ کی صیرت دیکھو میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی دیکھو خدا کی قسم بچپن دیکھو لا جواب جوانی دیکھو لا جواب کتنی پیاری جوانی خدا کی قسم وہ جوانی جس جوانی کے اندر مکہ والوں نے مصطفیٰ کو دیکھا اس جوانی پہ فیدہ ہو گئے قربان ہو گئے مصطفیٰ کی جوانی کو دیکھا اس دور کے اندر کہ جب جہالت کا دور تھا اس دور میں میرے آقا کی زندگی ہے دنیا کے تمام بڑے بڑے جھوٹے مکہ کے اندر مگر وہ مکہ کے بڑے بڑے جھوٹے تاجدار مدینہ کو صادق الواد الامین کہنے لگے کس لیے کہ تاجدار مدینہ نے اپنا کردار پیش کیا مصطفیٰ کا کردار کیا ہے اللہ اکبر تاجدار مدینہ کا کردار ایسا آقا نے کبھی خود جھوٹ نہیں بولا اور امت کو تعلیم دی کبھی جھوٹ نہ بولنا اللہ اللہ اور ہم دنہ دن جھوٹ بولنا ہے سمجھ رہے ہو جوانی جھوٹ میں گزری بڑھا پج جھوٹ بولتے بولتے آ گیا کئی لوگ اور کئی لوگ تو ایسے میاں ایسا لگتا ہے پورے دن انہیں کام یہ ہے جھوٹ بانٹو اور بھئی آپ کہیں تو کہیں کیا جس ملک کا حاکی میں جھوٹا ہو ایک نمبر کا اس ملک کی ریایہ کا کیا حال ہوگا جملے بازی سکھائی جا رہی ہے اللہ خیر فرمائے تاجدار مدینہ والیے کائنات کے ہم امتی ہیں ہمیں حضور کی صیرت اپنانے کی ضرورت ہے آج ہمارا حالیے نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے دروازے پہ آئے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کاروبار کر رہے ہیں جھوٹ بول لیں لیندین میں جھوٹ بول لیں کسی کا قرضہ لے رکھا ہے وہ فون کر رہے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں گھوٹیاں میں کہہ رہے ہیں دلی میں کہہ رہے ہیں بھائی صاحب صبح تو دیکھا تھا آپ کو بول بھائی صاحب صبح تو نکلے ہم بہت اچانک نکلنا پڑ گیا بہت امرجنسی کام تھا بریلی چلے گئے تو تین دن تک گھومارے ہیں بولے ہم تو لکھنوں میں اور فون نے تو اتنا جھوٹا بنا دیا آدمی گمیاں اچھا بھلا آدمی کہیں سے آ رہا ہو نا اس سے پوچھو کہاں آ گئے ہوگا دھوڑا میں بتایا گا ٹانڈے میں اتنا تو عام طور پر چلی رہا نارمل ہو گیا اتنا تو یاد رکھنا میرے عزیزو آقا کی صیرت کو اپناو شادیاں ہوں تب آقا کی صیرت کو اپناو تاجدار مدینہ نے اپنے نکاہ بھی کیے وہ بھی دیکھ لو پچیس سال میرے آقا کی عمر پہلا نکاہ ہوا چالیس سال جناب حضرت خدیجت القبرہ کی عمر ہے آقا نے نکاہ کیا ہے اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا عمر نہ دیکھا کرو سیرت و کردار دیکھا کرو عمر کا تھوڑا فرق ہو نہ ایکسپٹ کر لو کم عمر بھی ہو خوبصورت بھی ہو اور بد کردار ہو تو زندگی پوری خراب ہے سمجھ لو تاجدار مدینہ نے چالیس سالہ خاتون تمہاری میری ماں ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ سے نکاہ کیا وہ خدیجت القبرہ جس نے اسلام کو اپنی آغوش میں پالا ہے وہ خدیجت القبرہ جس نے اسلام کی خدمت میں اپنا سارا مال لگا دیا وہ خدیجت القبرہ جب بھی جو ضرورت پڑی سب سے پہلے آگے خدیجت القبرہ ام المومنین ہے اسلام کو دولت کی ضرورت ہے ام المومنین آگے ہے آقا نے فرمایا اے خدیجہ اسلام کی تعلیم کو عام کرنا ہے آج آپ کے یہاں پہ مدرسہ ہے حضرت اولاد غوث اعظم اولاد نبی آل نبی اولاد علی حضرت حضور آسن میاں آپ کے یہاں مدرسے میں خدمت کر رہے ہیں اسلام کی تبلیغ کو عام کر رہے ہیں اے میرے عزیزوں آج ادھر آپ کا مدرسہ تعلیم مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے ہے ادھر میرے آقا نے پہلا مدرسہ بنایا تاجدار مدینہ کو مدرسہ بنانے میں تعاون کس نے دیا تاجدار مدینہ نے آ کر کہا تھا خدیجہ اللہ کا حکم ہے اسلام کی تعلیم کو عام کرنا ہے اسلام کی تعلیم دینا ہے حضرت خدیجہ نے کا حضور حکم فرمائے آقا نے فرمایا جنہوں نے کلمہ پڑا ہے انہیں اسلام سمجھانا ہے انہیں دین سمجھانا ہے انہیں بٹھا کے پڑھانا ہے کوئی جگہ مقرر کرنا پڑے گی حضرت خدیجہ نے کہا اے آقا اے تاجدار مدینہ محبوب خدا اگر مدرسے کی بات ہے اگر جگہ کی ضرورت ہے تو پہلے مدرسے کے لیے سب سے پہلے اسلام کی ضرورت کے لیے مدرسے کے لیے آپ کی یہ پیاری بیوی خدیجہ اپنی جگہ دے گی اپنا گھر دے گی آقا آپ میرے گھر کو مدرسہ بنا دیجئے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تو عمر اگر بھلے ذرا سی لیکن یہ دیکھنا سیرت کیسی دینداری کی بنیاد پرشتہ کرو حضور نے فرمایا دینداری کی بنیاد پر اچھا پھر حضور نے اپنی بیٹی کی بھی شادی کی وہ بھی ہمارے سامنے کیا بات ہے سبان اللہ اچھا حضور نے بیٹی کا نکاح کیا نہ حضرت عمر فاروق عاظم حضرت ابو بکر صدیق یہ دونوں عظیم المرتبت صحابی ہیں آقا کے خلیفہ اول خلیفہ دوم انہوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا علی تم بھی جوان ہو نبی کی شہزادی بھی جوان ہے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آقا کی بارگاہ میں جا کر نبی کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو مولا علی نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاتا ہوں انہوں نے کہا جاؤ مشورہ دیا بھیجا حضرت علی پہنچ گئے مگر یہاں دیکھے ذرا حضور کی بارگاہ میں پہنچے سلام عرض کیا حضور نے کہا علیکم السلام بیٹھو علی بیٹھ گئے حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا اتنا سنا نہ تو سر جھکا لیا اور آنکھوں میں آنسو آگئے میرے حضور نے دیکھا علی نے سر جھکایا آنکھوں میں آنسو تاجدار مدینہ والی یہ کائنات نے فرمایا علی کیا بات ہے کس بات نے تمہیں رولایا کیا غم ہے جس کی سبب آنکھوں میں آنسو آئے کیا وجہ ہے علی جانتے ہو کس کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ جس کا لقب ہے شیرِ خدا حیدرِ کررہار شیرِ ازدان شاہِ مردان قوتِ پروردگار لَا فَتَعِ اللَّا لِي آپ سے ہاتھ حسان بھائی نے بھی اٹھوا ہے تھے ہم نے بھی اٹھوا دیئے مگر ناراض نہ ہونا فائدہ بہت ہے کئی بار آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے کسی کو مارنے کے لیے کئی بار ہاتھ اٹھاتا ہے کسی پہ ظلم کرنے کے لیے کئی بار ہاتھ اٹھاتا ہے کسی کا کچھ چھیننے کے لیے کئی بار ہاتھ اٹھاتا ہے اچھے کاموں کے لیے آج اٹھایا ہے آپ نے تو اس کام کے لیے جو سب سے عالی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے میں قرآن سنا دوں آپ کو بولو تو زور سے بولو قرآن اللہ سبحان پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں سورہِ حسین میں اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کا اعلان ہے اے لوگو وہ وقت میدانِ مجر کا یاد کرو کہ جب زبانیں بند ہو جائیں گی ہاتھ گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے یہ ہاتھ گواہی دیں گے یاد رکھنا مسلمانوں اگر ان ہاتھوں سے چوری کی ہے ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ چوری کرتا تھا اگر ان ہاتھوں سے شراب کے جام اٹھائے ہاتھ گواہی دیں گے مولا شراب پیتا تھا اگر ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم کیا ہاتھ ارض کریں گے مولا ظالم تھا ظلم کرتا تھا اگر ان ہاتھوں سے پتے کھیلے جوا کھیلا ہاتھ کہیں گے مولا جواری تھا پتے کھیلتا تھا لیکن یاد رکھنا ان ہاتھوں سے برے کام کیے تب بھی گواہی دیں گے اور اچھے کام کیے تب بھی گواہی دیں گے اگر ان ہاتھوں کو اٹھا کر گواہ بنا لیا آج کے جلسے میں آنے والوں آج اس جلسے میں ہاتھ اٹھا کر اگر سبحان اللہ کہہ دیا تو یہ ہاتھ کل میدانِ معشر میں گواہی دے دیں گے عرض کر دیں گے مولا یہ بندہ گناہگار تو ضرور تھا مگر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنتا تھا تو یہ مچل کر ہاتھ اٹھاتا تھا اپنے ہاتھوں کو گواہ بناتا تھا پھر یہ تیرے نام کی پاکی بیان کرتا تھا پھر یہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا تھا سبحان اللہ فائدہ ہے کے نہیں یہ بولو اور پھر علی کا نام سن کے تو ویسی خون میں اُبال آ جاتا مردہ ہو نا مردہ وہ بھی جو ہے نا اس کے اندر بھی اُبال آ جاتا وہ شانِ مولا علی کی ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو دنیا کی سمجھ میں تو کل اندر نہیں آیا اور چار مصرے وہ جن کا تیور حسان بھائی بلکل الگ ہے ہمارے عثمان بھائی بڑے بڑے امدہ شیر پڑتے مگر چار مصرے میں پڑھ کے تیور بتاتا ہوں یہ فرمائش بھی یہیں پوری ہو جائے گی نہ چھیڑ مجھ کو سکون سے رہ نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے تو ہوگا کرسی والا، تخت والا، تاج والا، طاقت والا، شہرت والا، ملکیت والا، چھوڑ نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں بابا نارے تکبیر نارے رسالت فیضانی خوصی آزم مسلکِ آلہ حضرت نارے حیدری سبان اللہ یہ ہمارے جوانوں کی فرمائش انشاءاللہ محضوظ ہوں گے آپ آدشمنِ حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی بہت تیزی سے تین منٹ میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ یہ چار میں لیکن ہاں اتنا سا جاک کے سننا سب لوگ کبھی نہ کبھی مدرسہ گئے ہیں ہمارے حضرت مدرسہ بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں ہم سب لوگ مدرسوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم نے جب بھی آپ کوئی بچہ بھیجیں پڑھنے یا آپ کبھی گئے ہوں یا ہم بھی گئے تھے تو سب سے پہلا سبق یہی تھا علف اس کے بعد میں باتا تھا علف سے شروع کیا علف بیتے سے یہ تک پہنچے پھر آگے ملانا شروع کیا پھر آگے پڑھنا شروع کیا چلو مدرسے میں تو بچوں کو پڑھائے جاتا ہے آج ہم آپ کو مولا علی کی شان سنائیں گے علف سے شروع کریں گے انشاءاللہ آج آپ اس محفل میں یہ تو کم سے کم سیکھ کری جانا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری کلزے وابا میں علی علی کون علی کون علی گر علف سے لو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سے سے سکلہن کی شان علی ہر مخفی بات کراز علی اور جیم سے پاک جواز علی کونین میں ہے زیشان علی حیث حق کی پہچان علی خیث ختم کررار علی اور خالق کا شہکار علی شہزادہ حسن جمال علی ریسے رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی حرف سے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساقی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شافی بھی علی ہے سواس سے صادق ذکر علی اور زواس سے زامن فکر علی تاسے طرفین میں نور علی زا سے پرنور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فیسے فضل رب بھی بھی علی میرا قاف سے قبلہ علی علی اور قاف سے کعبہ علی علی گر لاہم سے پوچھو کیا ہے علی لولاک کی پاک فضا ہے علی ہے میم سے شانِ ماں بھی علی اور منکن تو مولا بھی علی ہے نون سے نورِ نبی علی واہو سے سچا ولی علی ایمہ خلفہ میں نمبر چار علی اور یہ سے نبی کا یار علی ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی نارِ حیدری نارِ حیدری باب ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں حسنین علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں رفات بھی علی کے قدموں میں شوکت بھی علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں ہے زہر میں روح حیات علی پروانے کل سرات علی چڑیوں کی چہک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی گنچوں کی چٹک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی امید علی تائید علی حرمست ملنگ کی عید علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خرشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی آپ ہو سکتا سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کر لیں آپ نہیں بھی سمجھے تو حسان بھائی زندہ بات وہ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں سب کچھ ڈالی کی لچک میں علی علی گنچوں کی چٹک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی امید علی تائید علی حرمست ملنگ کی عید علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خرشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی حیبر کرم بھی علی علی ہم سب کا بھرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شڑفا کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہم سب کی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبو تو کنارہ علی علی میری آنکھ کتارا علی علی مولاہِ کمبر علی علی آقاِ ابو ذر علی علی ہر ولی سے بہتر علی علی ہر کتب سے برتر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی دمست قلندر علی علی دمست قلندر علی علی زہدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا دارین کی ملکہ ہیں زہرہ زہرہ کا شوہر علی علی کیا پاتھ ہے سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا آخری بات تیزی سے سنے وقت میرا مکمل ہو چلا ہے میرے آقا نے تاجدار مدینہ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو کیوں آنکھوں میں آنسو حضرت علی اور زیادہ رونے لگے حضور نے سینے سے لگایا پیشانی چمی علی بات کیا ہے کیوں روتے ہو تاجدار مدینہ نے فرمایا رونے کا سبب وجہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں کچھ بات عرض کرنے آیا مگر کیا کروں وہ بات عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے جب رشتے ہوتے ہیں تو بڑے گھر کے جو ہوتے ہیں باپ وہ رشتہ مانگنے جاتا ہے ماں وہ رشتہ مانگنے جاتی ہے یا رسول اللہ علی رشتہ مانگنے خدا آیا روتا اس لیے ہوں میرا بھی باپ دنیا میں ہوتا تو میں نہ آتا میرے باپ آپ کی بارگاہ میں رشتہ مانگنے آتے ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بلبل صدرہ آگئے بیت المامور کے خطیب و امام آگئے حضرت جبرائیل امین آگئے عرض کرتے ہیں آقا رشتہ تیہ کر دیجئے اللہ نے ادھر آسمانوں پہ پکا کر دیا اے لوگو یہ رشتہ تیہ ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ کا پیغام جبرائیل لے کر آگئے رشتہ علی کا پکا ہو گیا اب سنو دن مقرر ہوا آقا نے فرمایا کیا ہے علی تمہارے پاس پیسے ہیں کیسے کروگے شادی کچھ ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ تو ہوگا آقا تین چیزیں ہیں ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے زرہ جو جسم پر لوہے کی پہنی جاتی ہے میدان جنگ میں کہ تلوار کا وار ہو تو جسم محفوظ رہے علی فرماتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں تاجدار مدینہ نے فرمایا علی تلوار تمہاری شان ہے کیونکہ تم شہرِ خدا ہو تلوار تمہارے لئے ضروری ہے پاس رکھو اے علی تم مجاہد ہو گھوڑے کی تمہیں ضرورت ہے سواری ضرور چاہیے مجاہد کو اور علی کی تو سواری بھی الگی تھی سست سواری رکھتے تھے مولا علی زیادہ تیز نہ بھاگے کسی نے کہتا علی سب اپنی سواری دیکھتے ہیں تیز ہو تم اپنی سواری رکھتے ہو سست آپ کی سواری ذرا سی سب کی سواریوں کے مقابلے دھیرے دھیرے چلتی ہے علی نے فرمایا سواری تیز رکھنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں یا تو میدان چھوڑ کے بھاگنا ہو تب تیزی سے بھاگنے کے لئے سواری تیز ہونی چاہیے یا دشمن کا پیچھا کرنا ہو تب سواری تیز ہونی چاہیے علی فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے علی نہ کبھی بھاگتے دشمن کا پیچھا کرتا ہے نہ کبھی دشمن کو پیٹ دکھا کے بھاگتا ہے نبی نے فرمایا علی تمہارے پاس گھوڑا تمہارے لئے ضروری تمہارے پاس تلوار تمہارے لئے ضروری لیکن تم تو شیرِ خدا ہو کس کی مجال ہے کہ میدانِ جنگ میں اس کی تلوار تمہیں کٹ سکے علی شیرِ خدا ہو تمہیں ضرورت نہیں ہے اور ضرور بھی کیسی تھی ضرور عام طور پہ ہوتی ہے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی لیکن میرے عزیزوں سنو مولا علی کی ضروری زروری ایسی کہ آگے سے لوہے کی اور پیچھے سے لوہے کی نہیں ہے کپڑا لگا ہوا ہے اے علی ایسی زرہ کس لیے علی نے فرمایا پیچھے سے لوگ اسی لیے تو لوہے کی زرہ رکھتے ہیں کہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے فرماتے ہیں علی جب بھی میدان میں ہوتا ہے علی کبھی دشمن کے سامنے اپنی پیٹھ نہیں کرتا علی سینہ تان کے دشمن کے مقابلے کھڑا ہوتا ہے حضور نے فرمایا ایسے بیج دو پہنچ گئے بازار کون ملے حضرت عثمان غنی فرمایا کیا بات ہے علی کہ اس کو بیچنا ہے کس لیے کہ شادی جو آ رہی ہے انتظام کرنے اچھا حضرت عثمان نے لیا خرید لیا خریدنے کے بعد میں قیمت ادا کی اور اس کے بعد میں فرمایا علی چلو تمہاری شادی ہے مجھے بھی بڑی خوشی ہے لو میری طرف سے تحفہ بھی رکھ لو یہ زراح بھی تمہاری یہ پیسے بھی تمہارے بولو سبحان اللہ آگئے تیاریاں ہو گئیں مختصر یہ ہے کہ حضور کی لادلی شہزادی کرشتہ تیہ ہوا وقت مقررہ پر ادھر مولا علی کی بارات چلی ادھر سے کب بارات جائے گی زفر رزوی صاحب کی شادی ہے نا وہ ہیں یہاں موجود نہیں ہے چلیے بارات جائے گی زفر رزوی صاحب کی مگر ادھر مولا علی کی بارات ہے اے لوگو ادھر بارات گوٹیا سے نکلے گی کون جائے گا بارات میں رشتے دار پڑوسی محلے والے یہ تو جائیں گے اے لوگو ایک تمہارے ہمارے یہاں بارات ہوتی ہے جانے والے لوگ عام سے لوگ ہوتے ہیں مگر واہ علی کیا بارات ہے آپ کی آپ کی بارات کے باراتی کا نام صدیق اکبر ہے آپ کے باراتی کا نام عمر فاروق اعظم آپ کے باراتی کا نام عثمان زنورین آپ کے باراتی کا نام سلمان ہے آپ کے باراتی کا نام زبیر ہے آپ کے باراتی کا نام بلال ہے سبان اللہ اور یہاں زفر رزوی صاحب دولہ بن کے جائیں گے روز اس وقت تو سیزن چلا شادیوں کا روز دولہ بنے ہوئے لوگ اور ایسا ایسا دولہ ہے اللہ رحم فرمائے کئی دولہ ایسے سے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نکاح کے وقت امام صاحب کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس سے بسم اللہ نہیں پھلی جاتی نکاح کے وقت میں بڑا جھمیلہ رہتا ہے دو دن پہلے سے تو اسے بتایا جاتا بھئیہ ایسا ایسے اقرار کرنا ہے ایسے کہنا کہ مجھے قبول ہے پھر بھی کتنے لوگ تو وہاں پہ بغلے جھانکتے ہیں کانپتے ہیں یہ جو مولویوں پہ تنس کرتے ہیں نا لوگ رہی آر ان سے مولانا سے تقریر نہ آتی رہی مسجد کے امام صاحب بڑیا نہ بولتے اچھا یہ ایک گھنٹہ تقریر کرنے تم بڑے مزے سے کمی نکالتے ہیں نکاح کے وقت پہ سلام کرنے میں بڑے بڑے اچھو کے پیر ہم نے یوں کانپتے ہوئے دیکھے ہیں ارے تم ایک سلام میں یوں کانپ گئے اور امام صاحب پہ سب سے بڑا جو گاؤں کا جاہل جٹ ہوگا نا وہ جمعہ کے دن امام صاحب کا ٹیسٹ لے گا تقریر کر کیسی رہے ہیں انہیں رکھنا یا نہیں رکھنا ہے اوہ اللہ کے بندے تجھے کیا پتا وہ امام کیا بول رہا مگر میرے عزیزو غور کرو تمہارے ہمارے یہاں دولہ بن کے جاتے ہیں تیار ہو کے جاتے ہیں یہ عام سے دولہ ہیں مگر کیا بارات ہے باراتی صدیق اکبر ہے تو بارات میں دولہ مولا علی ہے تمہارے میرے یہاں باراتیں آج کل تو چلن ہیں میریج ہال میں جاتی ہیں بڑے بڑے مہنگے ہوتل مگر قربان جاؤ مولا علی کی بارات کسی میریج ہال میں نہیں گئی مولا علی کی بارات نبی کی پیاری مسجد مسجد نبوی شریف میں گئی ہے سبان اللہ سبان اللہ اور ہمارے یا نکہ پڑھانے والے امام صاحب مولانا صاحب حافظ جی صاحب پیر صاحب یہ صاحب وہ صاحب مگر کوئی بھی صاحب لے آؤ مگر قربان جاؤ بارات کے باراتی صدیق اکبر عمر فاروق اعظم نبی کے صاحبہ باراتی یہ ہے دولہ علی ہے دلہن سیدہ فاطمہ شہزادی صاحب قابق حسین تو نکہ پڑھانے والا کوئی مسجد کا امام نہیں ہے نکہ پڑھانے والا نبیوں کا امام ہے یہ وہ میرے مصطفیٰ کی شہزادی کا نکہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی نہ تو اس حوالے سے اس عنوان پر مزید گفتگو ہوگی وقت کافی ہو چلا ہے اللہ تعالی اصل میں عثمان بھائی تشریف فرمائی ایک فرمائش آئی ہے صاحب میں ناشریف تو اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا میں نے کہا اچھے اچھے ناشریف پڑھنے والے جب ہوں تو پھر ہم جیسے بے سوروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے سمجھ رہے ہو مگر کیا کریں صاحب یہ بچوں کی فرمائش ہے تو آپ کی اجازت ہو تو دو شہر آپ کو سنا دیں گے اب ان کی فرمائش ایسی ہے کہ کہیں کوئی گفتگو میں میرا ذہن میں بات آئی تھی اور بات اس حوالے سے چلی تھی تو میں نے مجھے یاد آگئے تھے ہمارے ہیں کہ امام صاحب ہوا کرتے تھے خاری معروف رضا صاحب وہ پڑھتے تھے ہم بچپن میں سنتے تھے وہ اتفاق سے ایک جلسے مجھے یاد آگئے میں نے سنا دی اب یہاں فرمائش ہو گئی تو اب میں چاہتا ہوں کہ سنائی دیے جائیں آج کے حالات آج کا ماحول آج کی شادیاں آج کا ہمارے گھروں کا معاملہ اچھے یہ ہی ہے نوشہ اوہ ماشاءاللہ اللہ مبارک فرمائے صاحب نوشہ صاحب آپ کل دولہ بن کے جائیں گے اور ہم نے ابھی بات اسی حوالے سے عرض کی تھی مگر سنیں شادی اور سسرال کی بات ہے ان بچوں کی فرمائش آج کے حالات اپنی حالت کو دیکھیں اور پھر سنیں آج مسلمہ اپنے دین کا آج مسلمہ اپنے دین کا خود ہی مزا قڑائیں انہیں کیا ہو گیا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے آج مسلمہ اپنے دین کا خود ہی مزا قڑائیں انہیں کیا ہو گیا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے جھوٹ بنا ہے جھوٹ بنا ہے آج سیاست سود کا پیسہ آج مسلمہ اپنے دین کا خود ہی مزا قڑائیں انہیں کیا ہو گیا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے اچھا پہلے شادیاں ہوتی تھی نا ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے بڑا چلن تھا آستان بھائی اس ٹیم اس وقت میں سید صاحب وہ ٹی وی چلے تھے